کراچی کی ایک منفرد اور گنجان آباد بستی منصورہ المعروف فیڈل بی ایریا کراچی انیس سو ترپن میں وزیراعظم محمد عریب بوگرہ کی حکومت نے سرکاری ملازمین کی آبادکاری کے لیے منصورہ کے نام سے مختلف قطعات پر مشتمل ایک عظیم رہائشی منصوبہ تشکیل دیا جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ منصورہ کے بجائے فیڈل بی ایریا کے نام سے زیادہ معروف ہو گیا انیس سو پچاسی میں علاقے کے نوجوانوں نے فیڈل بی ایریا کا نام کلستان مصطفیٰ رکھنے کی تحریک چلائی تھی اس وسیع علاقے کو بھی دارالحکومت کے لحاظ سے بسایا گیا تھا لیکن انیس سو ساٹھ میں کراچی کے بجائے اسلامباد کو دارالحکومت کا درجہ دینے کے باعث یہ علاقہ وہ مقام نہ پاسکا جس مقصد کے تحت اسے باقاعدہ منصوبندی کر کے بسایا گیا تھا فیڈل بی ایریا کو انتظامی لحاظ سے بائیس مختلف بلاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں بلاق 21 اور 22 سنتی علاقوں کی حیثیت سے مختص ہیں فیڈل بی ایریا کی مرکزی شارعہ پاکستان سوپر ہائیوے کا شمار ملک کی قومی شارعہ میں ہوتا ہے اس سڑک کا افتتہ 29 اپریل 1970 کو سابق صدر مملکت یعیہ خان نے کیا تھا افتتہی تقریب میں گورنر مغریب پاکستان لیفٹن جنرل اتیق الرحمان وزیر سنت حفیظ الدین کمیشنر کلاچی مسعود نبی نور ڈپٹی کمیشنر کمر ادریس ڈی آئی جی پولیس محمد یوسف سمیت چاروں مسلح فاج کے سربراہن شریک تھے افتتہی تقریب کے بعد شہرعہ پاکستان کو کراچی اور ہیدر آباد کے درمیان عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا صدق لیاقتباد نمبر دس مسجد شہدہ سے شروع ہوکا براستہ کریم آباد آئیشہ منزل وارٹر پم انچولی سوسائیٹی سوراب گوٹ پر ختم ہوتی ہے سوراب گوٹ الاسف اسکوائر سے ہیدر آباد کے درمیان گزرنے والی سوپر ہائیوے کو ایم نائن کا نام دیا گیا ہے شارعہ پاکستان پر کریم آباد وارٹر پم آئیشہ منزل اور سوراب گوٹ کے مقام پر فلائی اوورز تعمیر کیے گئے ہیں شہر میں ٹریفک حادثات پر قابو پانے قوانین پر عمل اور ٹریفک کروانی بقاہ رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس نے شہر میں وارٹر ٹینکر اور آئیل ٹینکر کو رات نو بجے سے صبح چھے بجے تک جبکہ دیگر ہائیوی ٹریفک رات گیارہ بجے سے صبح چھے بجے تک چلانے کا قانون منایا تھا لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا انیس سو نوے کی دہائی میں فیڈلپی ایریا کی رہائشی عمارت اسمت کارنر میں اندھوناک واقعہ پیش آیا جس میں فلائٹ میں آتش زدگی کے بعد خاتون نے جان بچانے کے لیے باہر چھلانگ لگا دی تھی تاہم وہ اپنے دو بچوں کو نہیں نکال سکی تھی جو جھلس کر مر گئے تھے سڑک کے نزدیک بلاک بارہ میں ایک شخص نے خاندائی دشمنی پر بیوی ساس اور دو سالوں کو بے دردی سے قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے انیس سو بانوے میں متحدہ قائممنٹ کے خلاف آپریشن کلین اپ کیا گیا جس کا سرکاری نام آپریشن بلو فاکس رکھا گیا تھا مگر یہ کراچی آپریشن کے نام سے مشہور ہوا آپریشن کے دوران سابق وزیرالہ عبداللہ شاہ کے بھائی اور موجودہ وزیرالہ مران علی شاہ کے چچا احسان اللہ شاہ کو بلاک دس فیڈل بی ایریا میں ان کی رہائشگاہ کے نزدیک نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا نو دسمبر انیس سو پچانوے کو بانی متحدہ کے ستر سالہ بھائی ناصر حسین اٹھائیس سالہ بھتیجے عارف حسین کو بلاک تیرہ فیڈل بی ایریا سے نامعلوم افراد ساتھ لے گئے تھے اور بعد ازا دونوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں گڑاب کے علاقے میں پھیک دی گئی تھیں اٹھارہ مئی دو ہزار کو شارع پاکستان نصیر آباد اسٹاپ کے نزدیک ممتاز عالم دین مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو عالمی مجلے سے تحفظ ختم نبوت کے دفتر جاتے ہوئے نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا جنوری دو ہزار ایک میں بلاک ٹین میں سڑک سے ملحقہ زیر تعمیر امارس سے انڈر ورٹ سے تعلق رکھنے والے ابراہیم بھولو کی لاش ملی تھی چھے جنوری دو ہزار تیرہ کو آئیشہ منزل اسٹاپ پر ہونے والے بم دھماکے میں چار افراد حلاق پچاس سے زائد زخمی ہو گئے تھے 23 نومبر 2013 کو انچولی بلاک بیس میں چائے کے ہوتلوں کے قریب یا کے بعد دیگرے دو دھماکوں میں ایک بچے سمیت متعدد افراد جانبھاق اور 35 سے زائد زخمی ہو گئے تھے 22 مئی 2016 کو آئیشہ منزل فلائی آور کے نیچے تائنات ٹریفک اہلکاروں پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے قریب سے فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں دونوں پولیس اہلکار حلاق ہو گئے تھے فیڈل بی ایڈیا کے اہم و مشہور مقامات میں فیڈل بی ایڈیا کے مختلف علاقوں میں مقیم نامور شخصیات میں علامہ رشید ترابی علامہ طالب جہوری ایمکیوم کے چیئرمین عظیم احمد تاریخ ڈاکٹر امران فاروق رکن قومی اسمبلی امین الحق سابق ڈپٹی سپیکر عبد الرازق خان سینیٹر سید اشتیاق اذر سابق رکن اسمبلی وکیل احمد جمالی چیئرمین رویت حلال کمیٹی مفتی منیبور رحمان سابق وائس چانسلر جامیہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر منظور الدین احمد ٹیسکر کٹر جاوید میاداد ڈاکٹر فاروق مام جی ممتاز بلڈر رکن الدین خان سندکار ممتاز شمیم سینیٹر زائد اکتر نائب امیر جماعت اسلامی پروفیسر غفور احمد نامور شورامے اتھر نفیس نصیر ترابی راقی مراد آبادی سریم احمد کمر جمیل اقبال فریدی زبیر عثمانی محمود عثمانی صحافی نصیم شاد سید محمد علی ادریز بختیار شعب احمد حیات عزیز نقی امران احمد محمد علی صدیقی رفض سعید راشد فاروقی اسرار ایوبی توقیر بیک قدیر پاشا دلشاد علی شمشاد مجاہد ڈاکٹر سراج شیخ امران احمد خان تفیل احمد کامران جیلانی پروفیسر انجم آزمی ناتخہ مجیب الرحمان سابق سگرٹری داخلہ رشید علم ڈاکٹر حبیب بیک چختائی سابق صوبائی وزیر رعوف صدیقی راجہ رحمت کانسلر اختر علوی سماجی رہنومت تاریخ محبوب عارف قاسمی جبکہ 80 سے 90 کی دہائی تک معروف گلوکارہ آبدہ پروین کاسموس پلازہ اور ادکا انور سلنگی یوسف پلازہ میں رہائش پذیر تھے